کمبھ سے پہلے اکبر کا الہاباد مٹ گئے اور چار سو تیرالیس سال بعد فریاغ راج کی باپسی ہو گیا قریب تین سو سال بعد نواب سعادت خان کا پیزہ بار پھر آئیودھیا ہو گیا اور قریب چھے سو سال بعد احمد شاہ نے جس شہر کا نام احمد آباد رکھا تھا وہ موڈی سرکار میں جلد کرنا وطیق ہو سکتا ہے نئے سال میں احمد آباد کا نام کرنا وطیق کی بات جو بہت سال سے چل رہی ہے آنے والے دن میں اس کے بارے میں سوچیں گے احمد آباد کو کرنا وطیق بنانے کی مانگ تب سے ہو رہی جب سے بی جے پی کی ستھاپنا ہوئی 1987 میں بی جے پی نے سب سے پہلے احمد آباد کو کرنا وطیق بنانے کی مانگ اٹھائی تھی نریندر موڈی جب گجرات کے مکھی منتری تھے تب انہوں نے اسے لے کر تتکالین پردھان منتری مند مہن سنگھ کو چٹھی بھی لکھی تھی لیکن بپکش کا آروپ ہے کہ نام بدلنے کے بہانے یہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح سے ہندوستان سے مٹایا جائے گا ناموں کو مٹانے سے مسلمانوں کا جو یوگدان اس دیش میں رہا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا احمدباد کی مغلیہ پہچان پر اب سنکٹ کہا جا رہا ہے بی جی پی احمدباد کی مغلیہ پہچان اس لیے مٹانا چاہتی ہے کیونکہ احمدباد سے پہلے اس جگہ کی پہچان کرنا وطی راجے کے طور پر احمدباد کے آس پاس کا علاقہ گیاروی صدی میں بسنا شروع ہوا اس وقت اسے اشوال کے نام سے جانا جاتا تھا چالوک کے شاشف کرن میں اشوال کے بھیل راجہ کو یدھ میں ہرا کر سابرمتی کنارے کرنا وطی کی ستھاپنا ہے اس کے بعد سلطان احمد شاہ نے چودھے سو گیارہ میں کرنا وطی کی پہچان بت اور نئے شہر کا نام احمدباد رکھا احمدباد کا ارث ہے احمد آباد اب اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس تھوڑے مہینوں کے بعد نرہندر موڈی جی امیشاہ جی نام کرن سستہ بنائیں گے وہی بیٹھ کے کام کریں گے احمدباد شہر کو وشف ویراسط یعنی ورلڈ ہیریٹیز سائٹ کا درجہ حاصل ہو اور بی جے پی کی کوشش ہے کہ اگر احمدباد مٹا کر کرنا وطی بنایا جائے تب بھی ورلڈ ہیریٹیز سٹی کا درجہ پر قرار رکھے بیار ریپورٹ زینی جا